بسم اللہ الرحمن الرحیم جعفر لگاری میرا ایک پراما دوست تھا اور صرف دوستی نہیں ہر وقت وہ میرے ساتھ کھڑے رہے ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالا گیا مجھے چھوڑنے کے لیے لیکن آخری دم تک وہ میرے ساتھ کھڑے رہے اور میں جانتا ہوں کہ جامپور کے لوگوں کو جعفر لگاری کتنا پیار کرتے تھے میں چاہتا ہوں آپ سب محسن لگاری کو ووٹ ڈالیں محسن لگاری مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ ضروری ہے ہمیں کہ ہم یہ الیکشن جیتے کیونکہ انتظامیہ یہ ایک بڑی جانتدار کیر ٹکر گورنمنٹ کا پورا زور لگایا جا رہا ہے انتظامیہ کے ذریعے کہ لوگوں کو خوف پھلا کے ہر قسم کی دھان لی کر کے کسی طرح محسن لگاری کو ہرائے جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے اس الیکشن میں شرکت کریں اور ان سب کو یہ جو امپورٹڈ حکومت کی پیداوار ہے جنہوں نے اس ملک میں مہنگائی کے ذریعے وہ ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ووٹ کے ذریعے ان کو شکستیں اور محسن لگاری کو جتائیں پاکستان زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم جعفر لگاری میرا ایک پراما دوست تھا اور صرف دوستی نہیں ہر وقت وہ میرے ساتھ کھڑے رہے ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالا گیا مجھے چھوڑنے کے لیے لیکن آخری دم تک وہ میرے ساتھ کھڑے رہے اور میں جانتا ہوں کہ جامپور کے لوگوں کو جعفر لگاری کتنا پیار کرتے تھے میں چاہتا ہوں آپ سب محسن لگاری کو ووٹ ڈالیں محسن لگاری مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ ضروری ہے ہمیں کہ ہم یہ الیکشن جیتے ہیں کیونکہ انتظامیاں یہ ایک بڑی جانت دار کیر ٹکر گورنمنٹ کا پورا زور لگایا جا رہا ہے انتظامیاں کے ذریعے کہ لوگوں کو خوف خوف پھلا کے ہر قسم کی دانلی کر کے کسی طرح محسن لگاری کو ہرائے جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے اس الیکشن میں شرکت کریں اور ان سب کو یہ جو امپورٹڈ حکومت کی پیداوار ہے جنہوں نے اس ملک میں مہنگائی کے ذریعے وہ ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ووٹ کے ذریعے ان کو شکستیں اور محسن لگاری کو جتائیں پاکستان زندہ باد